Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayasat Qadri علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر خبر دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ سورہ عذاب قبر کو روکنے والی ہے اور عذاب قبر سے نجات دینے والی ہے زندگی میں وہ پڑھتا تھا اس لیے قبر میں بھی پڑھ رہا ہے سبحان اللہ اسے امام ترمیزی نے بھی روایت کیا ہے اور امام بحقی نے بھی روایت کیا ہے اچھا امام یافعی رحمت اللہ علیہ نے بعض بزرگوں سے ایک روایت بیان کی ہے کہ انہوں نے کسی مردے کو دفن کیا اور قبر برابر کر کے سارے لوگ چلے گئے تو قبر میں سے مار پیٹ اور ٹھوکنے کی آواز سنائی دی اس کے بعد قبر سے ایک کالا کتہ نکلا بزرگ شیخ نے اس کتے سے کہا کہ اے بدبخت تو کون ہے اس نے کہا میں میت کا عمل ہوئی پھر شیخ نے کہا یہ مار پیٹ تجھے ہوئی یا میت کو ہوئی اس نے کہا یہ مار پیٹ تو مجھے ہوئی اور مردہ مار سے بج گیا کیونکہ اس کے پاس سورہ یحسین اور سورہ ملک اور سورہ علی الف لامین سجدہ تھی اس لئے وہ آڑے آگئیں اور مجھے مار کر قبر سے باہر نکال دیا اس واقعے کو روض الریحین میں جمع کیا گیا ہے اسی طرح بعض بزرگان دین کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ مثال کے طور پر حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ابراہیم بن مبلحیم کہتے ہیں کہ جو لوگ ثابت کی مقبرے سے گزرتے تھے انہی لوگوں نے مجھے بتایا کہ جب وہ ثابت کی قبر کے پاس سے گزرتے تو تلاوت قرآن کریم کی آواز سنتے تھے اسی طرح مسلمہ بن خوشب کہتے ہیں کہ میں نے ابو حماد گورکن جیسے پریزگار شخص سے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ جمعہ کے دن دوپہر کے وقت عبرستان گیا میں ایک قبر پر سے گزرا تو اندر سے تلاوت قرآن کریم کی آواز سنائی دیتی تھی اسے ابن مندہ نے جمع کیا اسی طرح حافظ ابن رجب فرماتے ہیں کہ مجھ سے یوسف بن محمد محدث نے بیان کیا کہ ہمارے استاد ابو الحسن خطیب سامرہ جیسے نیک آدمی نے ایک قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم سورة الملک کی آواز سنا کرتے ہیں مردہ اپنی قبر میں سورة الملک پڑھا کرتا ہے اسے خطیب نے روایت کیا ہے اسی طرح عیسیٰ ابن محمد ترماری کہتے ہیں کہ میں نے ابو بکر بن مجاہد مقری کی وفات کے بعد ان کو خواب میں دیکھا گویا وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں میں نے خواب میں ہی ان سے کہا آپ تو دنیا سے جا چکے ہیں اور پھر بھی تلاوت کر رہے ہیں انہوں نے جواب دیا کہ میں ہر نماز کے بعد اور ہر ختم قرآن کے بعد اللہ سے یہ دعا کیا کرتا تھا کہ مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے جو قبر میں تلاوت کرتے ہیں چنانچہ اب میں اپنی قبر میں قرآن پاک پڑھتا ہوں اسی بھی خطیب نے روایت کیا ہے اسی طرح حضرت عاصم سقطی کہتے ہیں کہ بلخ میں ہم نے ایک قبر کھوتی جب قبر تیار ہو گئی تو اس کے نیچے سے ایک دوسری قبر نکل آئی میں نے دیکھا کہ ایک بڑا قبر میں قبلہ روح بیٹھا ہوا ہے اس نے سبز تہبند بندہ ہوا ہے اور اس کے اردگرد سبزیں اگے ہوئے ہیں اس بوڑے آدمی کی گوت میں قرآن پاک ہے اور وہ اس میں سے پڑھ رہا ہے اسے بھی ابن مندہ نے روایت کیا ہے بہرحال قرآن کریم کی بہت ساری برکات ہیں ان میں سے چند واقعات آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبزتہ لوگو میں نے مجھے ساتھ مجھے اگرام ساتھ مجھے ساتھ مجھے ساتھ مجھے راستان ساتھ